اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر جو یہ ہماری ایس ڈی کارڈ ہے یہ ہمارے کمپیوٹر میں شون نہیں ہو پاتی ہے تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے دیکھئے اگر آپ سب سے پہلے میموری کارڈ کو ہی چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کاربن لگاوہ ہوتا ہے یہاں پر جو کاربن ہوتا ہے اس کو کلین کر لیجئے گا ساف کر لیجئے گا سب سے پہلے آپ کو یہی کرنا پڑے گا اپنے اس میں ٹھیک ہے اب مان کے چلیے ہمارے پاس جو ہے اس کو ساف کرنے کے بعد انسرٹ کرنے والا اپشن ہے مایکرو جو ہے ایش ڈی کارٹ لگ جاتا ہے ہماری لیپ ٹوپ کے اندر ہے جو کی ٹھیک ہے تو ہم اسے ڈائریکٹلی لگا کر لگاتے ہیں تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ چلے گی چلے گی دوسرا پوئنٹ یہاں پر کہ ہم اگر یو ایس بی پورٹ میں لگاتے ہیں تو کارڈ ریٹر کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے کارڈ ریٹر کو بھی آپ یہاں پر کلین کر کے رکھئے گا ایسے نہیں کہ یہاں پر اس کو کلین نہ کریں تو اس کو بھی کلین کر کے رکھئے گا اب یہاں پر آپ اس کو لگا لیجیے گا ٹھیک ہے اگر اس کا کوئی پن وغیرہ نہیں ٹوٹ رہی ہوگی اور ایکچوال میں یہ خراب ہوگی تو اس میں شو ضرور کرے گی ٹھیک ہے اور اگر شو بھی نہیں کرتی ہے یہ تو سمجھ چاہے گا یا تو کارڈ ریٹر خراب ہے یا چپ بلکل ختم ہے ٹھیک ہے شو ہی نہیں کر رہی ہے تو اب جیسے کہ میں یہاں پر اس کو اگر اس سے لگاتا ہوں یو ایس بی پورٹ سے ٹھیک ہے تو یہ اگر نہیں آتی ہے تو ایک اور اوپشن رہتا ہے ہماری لیپ ٹوپ کے اندر مائکرو ایس ڈی دیکھیں یہاں پر یہ چل چکی ہے یہ آ بھی چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پر یہ نہیں چلتی ہے تو آپ مار سکتے ہیں فورمائٹ یہ دو تین آئیٹم ڈال کر دیکھ لیجئے اس میں اگر رن کرتے ہیں تو چل رہی ہے لیکن اگر ہٹا کر اس کو دوبارہ لگاتے ہیں اور وہ آئیٹم ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں یا ان کے سائز نہیں دکھائی دیتے ہیں تو ابھی یہاں پر یہ خراب ہے ٹھیک ہے باقی دوسرا اگر یہاں پر یہ آتا ہی نہیں ہے تو سو کے سو پرسینٹ کارڈ ریٹر خراب ہے آپ اس کو الگ سے لگا لیجئے گا سیدھا مائکرو ایش ڈی میں دیکھیں یہاں پر میں کارڈ ریٹر کو لکال کر ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور مائکرو ایش ڈی کارڈ کو یہاں پر لگاتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ ایزلی طریقے سے لگ جاتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے لگانی ہے کوئی باریک سی چیز سے اور یہاں پر بھی یہ اس طریقے سے آ جاتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ یہاں سے اس کو لیائیے تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر آ گئی ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے نا تو یہ جو ہے آپ کو ایزلی چمک جائیے اور یہ ایش ڈی ایچ ایس سیم آئے گیا تو اگر اس میں آپ کی لگی بھی ہوتی ہے تو ہنڈریٹ پرشنٹ آئے گی اور اگر مانکے چلیے کارڈ ریڈر آپ چینج کریں گے تو اس میں ہوگی دیکھ تو ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو خراب ہوگی بلکل یہ کارڈ ریڈر خراب ہوگا تب نہیں شو کری گے اگر اس میں بھی آپ کی شو نہیں کرتی ہے ڈاریکٹ لگانے کے بعد بھی جو کہ اب لیپ ٹوپوں میں زیادہ آ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ ہنڈریٹ پرشنٹ آپ کی میموری کارڈ بلکل کریپٹ خراب ہو چکی ہے تو یہ پروسیس رہتا ہے اس کا ایزی سا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا